بسم اللہ الرحمن الرحیم فارمنگ آئیڈیاز نیچنل دیسی ونڈا کی جانب سے سید زمیر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دمائے حاضر ہے تو آج ہم قربانی کے بڑے بچھڑوں کی خوراک کھلانے کا ایک منفرد انداز آپ کو دکھا رہے ہیں کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ بنگلہ دیش میں انڈیا میں یا کینڈ او وغیرہ میں جو بڑے بڑے بیل ہوتے ہیں ان کی جو خوراک ہوتی ہیں ان کو کس طرح ڈاری جاتی ہے یہ آپ دیکھ لیں میں بھی یہی لوگوں کہتا ہوں کہ آپ ایسا طریقہ بنائیں جیسے یہ خوراک کھا رہے ہیں صبح شام آپ نے ٹی ایم آر کی صورت میں پانی میں ان کو بنڈا جو انیسہ دے دینا ہے جن سے ان کی مکمل جو سارے دن کی بھوک ہے وہ ختم ہو جائے اور فیٹننگ بھی ہو جائے پروٹین بھی مل جائے اور ہر چیز کی چیز بھی ان کو مل جائے تو یہی میرا مقصد ہوتا ہے ویڈیو بنانے کا کوئی بھی میرے پاس جدید نالج آتا ہے جدید انفرمیشن آتی ہے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ویوس تک اپنے دوستوں تک اپنے فارمر بھائیوں تک وہ ویڈیو کو پچھاؤں کیونکہ جو انٹرنیشنل چیزیں چاہ رہی ہیں ہر روز یہی ویڈیو نے بھی پانچ لاکھ لگا لیں پینتیس لاکھ مالیں اتنے لگا لیں یہ جھوٹ ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ صبح شام کی فیڈنگ ان کو اس طریقے سے کی جاتی ہے اور یہ ایک ایسا انداز ہے ما شاء اللہ اس سے جانور پیٹ برگر کھا بھی لیتے ہیں اور ان کی مکمل گروت بھی ہو جاتی ہے سارا دین آٹھ گھنٹے کی فاسٹنگ ہوتی ہے یا دس گھنٹے کی تو اس انداز سے کروانی کے بچڑے کیار کریں ہم بھی ٹی ایم آر منا رہے ہیں نیٹرل جیسی فیڈ جو ہے ٹی ایم آر جو ہے وہ بھی مناتے ہیں اسی طرح ہم ڈالتے ہیں لوگ کو بتائیں جب یہ آپ اس طرح کھلائیں گے نا جی اور جانور میں جسم میں چمک بھی آئے گی اور اس کا پانی بھی پورا ہو جائے گا پانی کی بھی پیاس بھی نہیں رہے گی اور کھانا بھی جو فیڈنگ ہے بیس طریقے سے ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ تعالی یہ معلومات جو بھی آتی ایک ایک پوائنٹ کر کے یہ فیڈنگ کا طریقہ جو ہوتا ہے جدید دنیا میں یہ بنگلہ دیش انڈیا وغیرہ ہم اس طرح لوگ کرتے ہیں اور دوسرے موالک کے بیمی ہے بگ بل فارمنگ جو ہوتی ہے نا جی اور قربانی فارمنگ جو ہوتی ہے اس طرح کی جاتی ہے تو اس انداز سے بھی اگر آپ فارمنگ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی لاؤس بھی نہیں ہوگا فیڈ جو ہوتی ہے ضائع بھی نہیں ہوتی جانور پیٹ بھر کے کھا بھی لیتا ہے بہت زبرز کرمانی کا جانورہ آپ کو رضا دیں گے تو نیکس ویڈیو تک خدا حافظ پاکستان زندہ بھائی